موسیقی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی مہندی الامم و جامع الالیم ظاہر سی بات ہے یہ مہینہ ماہ سیام ماہ مبارک رمضان ہے اور حدیث میں وارد ہوا ہے کہ ماہ رمضان تمام مہینوں کا قلب ہے اور ماہ رمضان کا قلب شب قدر ہے جیسا کہ رمضان کی فضیرت میں بیان ہوا کہ رمضان کو رمضان کیوں کہایاتا ہے واقعا یہ ہمارے لئے کچھ نصیبی ہے کہ ہمیں اللہ نے توفیل دی کہ ہم نے دوبارہ ماہ مبارک سیام کو درک کیا رمضان کو رمضان کیوں کہایاتا ہے رمضان کو رمضان اس لئے کہایاتا ہے کیونکہ اس مہینے میں انسان کے تمام گناہ جلا دیے جاتے ہیں یرمضان زنوب یعنی گناہوں کو یہ مہینہ جلا دیتا ہے تو گناہوں کو جلانے کا مہینہ ہے بکشش کا مہینہ ہے اور اس کے بعد دوسری جگہ ارشاد ہوا نبی اکرم نے فرمایا کہ شقی ہے وہ شخص بدبخت ہے وہ شخص جس کے سامنے ماہ سیام گزر جائے اور وہ اس مہینے سے فیضیاب نہ ہو سکے اس مہینے سے استفادہ نہ کر سکے مہینہ مبارک مہینہ ہے اور اس مہینے کا جو قلب ہے شب قدر ہے مہینے شب قدر کیا ہے شب کہتے ہیں رات کو عربی میں اسے لیلت القدر کہا جاتا ہے لیل کہتے ہیں رات کو اور قدر کے مہینے کیا ہیں قدر کے مہینے ہیں بزرگ باعظمت لہٰذا یہ شب جو ہے باعظمت ہے بڑی شب ہے بزرگ شب ہے لہٰذا اسے لیلت القدر یا شب قدر کہا جاتا ہے یہ بہترین شب ہے تمام سال کی جیسا کہ قرآن نے کہا کہ اِنَّا اَنزَلْنَا هُ فِي لَيْلَةُ الْقَدْرِ بے شک ہم نے اسے لیلت القدر میں نازل کیا یعنی اللہ نے قرآن کو لیلت القدر میں نازل کیا پھر اللہ نے کہا وَمَا عَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ تم کیا جانو کی لیلت القدر کیا ہے یعنی جب خدا کہہ دے رہا ہے کہ تم کیا جانو لیلت القدر کیا ہے تو کون بشر ہے جو لیلت القدر کی فضیلت کو درک کر سکے لیلت القدر کی فضیلت کو کوئی احاطہ نہیں کر سکتا اس کی فضیلت کو کوئی سمجھ نہیں سکتا اور یہ شب ہزار مہینوں سے افضل ہے اس شب میں لیلت القدر میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے فرشتے آتے ہیں شب سے فرشتوں کی آمد و رف شروع ہوتی ہے اور صبح تک فرشتیں سلام کرتے ہیں حیاتہ مطلعی الفجر یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے دوسری جنگہ روایت میں ہے کہ اس شب میں آمال امام زمانہ کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں اور اس شب کے فضیلت اس شب کی فضیلت یہ ہے کہ اس شب میں سال بھر کے انسان کے مقدر کو لکھا جاتا ہے کہ انسان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے نبی اکرم نے فرمایا کہ اس شخص کے اوپر درود ہو کہ جس نے اس شب کو درک کیا اور اس شب میں رات بھر جاک کر اللہ کی عبادت کی دوسری جنگہ فرمایا کہ نفرین ہو اس شخص پر کہ جس نے اس شب میں زندگی تو گزاری اس شب کو درک تو کیا لیکن اس سے کوئی استفادہ نہیں کیا یہ شب گناہوں کی بکشش کا بکشش کی رات ہے بکشش کی شب ہے نزول قرآن ہوا نزول قرآن شب میں ہوا یعنی یہ شب میں ایک بارگی قرآن قلب پیغمبر پہ نازل ہوا اس میں عمال کیوں انجام دیا جاتے ہیں شب قدر ہیں شب قدر کیوں ہے کہا جاتا ہے کہ شب انیس شب کیس یا شب تئیس کو شب قدر کہا جاتا ہے کیوں کہا جاتا ہے اس لیے کہ اس میں نزول قرآن ہوا نزول قرآن دفعی طور پر قلب رسول پر ہوا قلب پیغمبر پر ہوا لیکن تدریجا جو ہے اس کے بعد نبی کے اوپر ہوتا رہا جب تک نبی کی زندگی رہی اور اس شب میں جو عمال ہے وہ عمال یہ ہے کہ دو رکعت نماز پڑھنی ہے سب سے پہلے غسل کرنا ہے زہرین کے بعد غسل کر سکتے ہیں یا مغرب کی نماز سے قریب اسے انجام دے سکتے ہیں غسل کرنا ہے شب قدر کی نیت سے اور اس کے بعد دو رکعت نماز پڑھنا ہے دو رکعت نماز میں اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سات مرتبہ سورہ توحید پڑھا جائے گا یعنی قلو اللہ حد اور اس کے بعد صبح کی نماز کی طرح اسے انجام دیا جائے گا اس کے بعد ستر مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ واتوبو الی استغفر اللہ ربی واتوبو الی نہیں کہنا استغفر اللہ واتوبو الی اس کے بعد وہ سارے آمال ہیں جو آپ حضرات انجام دیتے ہیں اور انشاءاللہ انجام دیں گے دعاوں میں یاد رکھے گا وصل اللہ علیہ محمد وعالی محمد بہت شکریہ یاد رکھے گا جوارے محمد